جی اسلام علیکم بھائیس کے حال شالح امید کرتا ہوں سب بھائیسے ہوگئے اس فکیر کی طرف سے سب کو اسلام تو یار میں نے چند دن پہلے ایک دو ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میں نے بتایا کہ میرے ساتھ کس نے بے وفائی کی وہ لڑکی کون ہے لیکن یار مجھے پبلک نے وہ تھی جو انہاں دسٹرپ کیا ہوگا ہے کمینٹ میں بار بارے ایک ہی بات کرتے ہیں بھائی اس لڑکی کا نام بتاؤ آپ کے ساتھ کیسے بے وفائی ہوئی پلیز ہمیں بتا دو تو آج فینلی میں بتانے لگا ہوں کہ یار میں کالیج لائف تھی بہت ہی انجوائے کار رہا تھا تو میں کالیج لائف بہت ہی انجوائے کار رہا تھا وہیں ایک دوست کہہ سکتے ہیں کوئی رشتہ دار ایسا تھا کہ وہ مجھے کسی لڑکی کا نمبر دیتا ہے نمبر دیتا ہے وہ کہتا ہے اسے آپ بات کرو تو میں گھر جاتا ہوں رات کو اس کو میسیج کرتا ہوں میری بات ہوتی ہے ادھر سے میری بات شروع ہو جاتی ہے اس سے تو ادھر سے بات شروع ہوتی ہے تو چلتی رہتی ہے تقریباً کافی عرصہ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں اس لڑکی کے پیچھے سکول چھوڑ دیتا ہوں کالیج سکول چھوڑ دیتا ہوں تو میں جہاں وہ ہوتی ہے وہیں چلا جاتا ہوں بارہ گھنٹے اس کے پاس رہتا ہوں بارہ گھنٹے میسیج کے بات ہوتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مجھے جب چھوڑ کے جاتی ہیں تو میں اندر سے یار ٹوٹ جاتا ہوں دل میرا بہت افسودہ ہو جاتا اس دن مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں نے اپنا کریئر جوانا تباہ کر دی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن یار پاس پشتاوہ رہ جاتا ہے لیکن جب وہ جس دن وہ مجھے چھوڑ کے گئی تھی ایک ایسی رات تھی جس دن وہ مجھ سے بچھڑی تو اس دن ہماری ویڈیو کال پہ بات ہوئی اس کی اور میری اس کال میں میں بوت رویا تھا وہ مجھ سے پوچھتی رہی کیا ہوگا ہے کال باندھونے کے بعد میں میں بوت رویا لیکن یار جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا جیسے کہتے نہیں بندہ مر جاتے اندر سے ایسی ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد میں نے اتنی اتنی داڑی کاری لوگ مجھے پاگل کہنے لگے تو مجھے لوگوں کی باتوں پر ایسی آتی تھی کیونکہ جب انسان اندر سے ٹوٹ گیا تھا تو وہ اندر ہی روتا ہے باہر سے ہستا مسکراتا رہتا ہے تو بس یار اس کے بعد مجھے لوگوں نے بہت سمجھایا بھائی اپنا ہولیہ کو ٹھیک کر دو تو اس کے بعد میں نے کہا یار میں کیا کروں جو مجھے چیند ملے میں نے ٹک ٹاک شروع کر دی بہت دیر شیروشاری کرتا رہا وہاں پہ آکے شیروشاری سے شیر لکھتا تھا پڑھتا تھا دل کو سکون ہوتا تھا اس کے علاوہ یار مجھے نہ میں نے کہا کچھ اور کریں اس کے بعد میں نے یہ فقیری علیہ پکڑ لیا لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے اور جو میرا مزاق اڑاتا تھا میں ہنس دیتا تھا کیونکہ مجھے اچھا لگتا تھا یہ اپنا گاٹا بڑھتا تو لوگ ابھی بہت مزاق اڑاتے ہیں تو وہ مجھے بس ایک سوال کرتے ہیں آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں آپ تو اچھے ہوتے تھے لیکن انہوں کو کیا پتا ہو میرے اوپر کیا بیٹھی ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی میں بہت مشکل وقت آتا ہے انسان پر تو محبت نام ہی ایسا ہے جس کو بس ہو جاتا ہے جس سے ہوتی ہے اس کے علاوہ بندے کو کچھ نظر نہیں آتا ہے تو لہٰذا میری یہ چھوٹی سی ویڈیو کا سبق یہ ہی ہے کہ آپ کسی لڑکی کے بچے اپنا کریئر اتباہ مت کریں کیونکہ آپ چاند دن کی دوستی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اس لڑکی نے چھوڑ جانا ہوتا ہے تو آپ اپنا کریئر اتباہ کر لیتے ہیں تو بعد میں بہت پشتاتے ہیں لوگ لیکن یار مجھے تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کیا دھام تھا جہاں میری کشتی ڈوبی وہاں پانی کام تھا میرے ساتھ تو وہ ہوگا ہے لیکن جو بھی ہوگا ہے اللہ پاک نے مجھے بہت عزت دی ہے اس کے جانے کے بعد بھی تو امید یہ ہی کرتا ہوں یار کہ لہٰذا آپ محبت کریں یہ نہیں میں کہتا پکیزہ محبت کریں سچی محبت کریں تو ٹھیک ہوگا نہیں تو کسی سے محبت مت کریں نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا حولیہ آپ بھی ایک دن یہ بان جائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لئے ہے جو بار بار ایک کمنٹ کرتے تھے بھائی آپ بتائیں آپ کے ساتھ آپ ایسی ویڈیو کیوں بناتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہے تو لہذا میں آپ کو آج چھوٹی سی یہ سٹوری بتائی آپ نے ابھی اس میں میں نے سارا کچھ نہیں بتایا ہے چھوٹی سی سٹوری ہے تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا آگے کیا ہوگا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ